اسلام علیکم بھائیو بہنوں میں آپ کا پاکی رائٹرز زید نیو ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں اور آج کے جو میرا پلان تھا وہ لاہور ٹو نتیا گلی تھا آن مائے یامہا وائی بی آر منٹو فائی جی جو کہ میں نے آلٹر کرائی بھی ہے ون ففٹی کے لیے تو میری جنری سٹارٹ ہوئی بھائیو لاہور سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈل بیگز وغیرہ کیاملال بیرہ ڈاپ آرچیز وغیرہ فٹ ان تھی اور بھائیو یہاں پر صبح کے آٹھ بچ کے چھے منٹ تھے اور میں تقریباً گجرانوالا سے آگے پہنچ چکا تھا اور روڈ پیچس کافی زیادہ ہیں لاہور ٹو گجرانوالا کے راستے میں لیکن یارو بھائیو بچوں مطلب بائیک پر تو ایک الگ ہی مزہ ہے جیسے گجرانوالا کہتے ہیں نا کہ چس آ جاتی ہے تو وہ ہی والی بات تھی اور بہت شگل لگ رہا تھا بہت مزہ آ رہا تھا بس آپ نے کچھ چیزوں کا خیال لکھنا ہے وہ میں آپ کو اگلے پہچ پر بتاتا ہوں اچھا جی آپ نے جو چیزیں رکھنی ہے ساتھ وہ ہوگی ایک ٹولکٹ اس کے ساتھ ٹائر پینچر کٹ رکھنی ہوگی آپ کو ائر فلٹر اور ساتھ ایک یامہا کا موبل آئل تاکہ آپ باوقت آئل چینج کرسکیں اگر آپ لانگ ٹور پر جارے ہیں باقی ٹیوبلس ٹائر کے استعمال کیجئے ٹیوبلس ٹائر لگوائے میں ہیں اور ان کے کافی اچھی ورث ہے بھائیو بچو اگر آپ لاہوٹ و نتیا گلی جا رہے ہیں اور راستے میں اگر آپ لالا موسا رکھ کے میاں جی کی دال نہیں کھاتے ہیں تو آپ کا یقین کریں دل سے کہہ رہا ہوں ٹرپ ادھورہ رہ جائے گا میں نے میاں جی رکھا اور وہاں پر میں نے دال ٹرائے کی اور یقین کریں ایسی دال میں نے آج تک نہیں آئی تھی اور بھائیو یہ میں لالا موسا سے گوجر خان کی طرف نکلتے ہوئے اور اس موقع پر مجھے ایک راجش خنہ صاحب کا گانا یاد آ رہا تھا چلتے چلتے کٹ جائے رہستے اور یقین کریں بہت بہت زیادہ انجوائے کیا اس مومنٹ کو جی بھائی بچو فائنلی آپ کا بھائی پاکی رائیڈرز دیر جو ہے وہ بارہ کاہو سے نکل گیا تھا اور رواد کی جانب تھا اور رواد سے آگے منزل مقصود جو تھی ہماری وہ مری تھی اور اچھا ان جگہوں کو دیکھ کر ان وادیوں کو دیکھ کر اس گرینری کو دیکھ کر یقین کریں اندر سے ہی ایک ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے بہت پرسکون محول اور پرسکون فضاء ہے اور پیٹ پوجا کے موقع پر تھوڑے سے سموسے کھائے اور بہت مزایا کھانے کا بڑا الگ سا ٹیسٹ آلوگے سموسوں کا ماں پر اور فائنلی آپ کا بھائے خیبر پختون کا انڈر ہو گیا تھا اور نتیا گلی زیادہ دور نہیں تھی یہ کچھ تصاویر وہاں پر انڈر ہوتے ہی اور یقین کریں بہت سکون تھا وہاں پر بہت مزیدار سی اکسیجن تھی نہ پولیوشن نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ وغیرہ بہت ہی سکون تھا اس محول میں اور میں تو انجوائے کر چکا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی جائیں ایکسپلور کریں پاکستان کو یقین کریں پاکستان ہمارا بہت خوبصورت ہے اگر ہم دیکھنے پہ آئیں ہم دیکھنے پاکستان بھائیو بچو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں کیوں رکھا تو یقین کریں جو بیو تھا جو شکون تھا جو محول تھا مجھے اس نے مجبور کر دیا کہ زید تو رکھ یہاں پر اور تھوڑا سا ایکسپلور کر جگہ کو اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں My love is in black بھائیو بچو یہ جو سینہ آپ دیکھ رہے ہیں یقین کریں اس نے دل میں ایک خاص و خاص جگہ بنا لی ایسا محول تھا کہ بارش ہو رہی تھی اولے پڑھ رہے تھے اور بادل تقریبا نیچے آئے ہوئے تھے بہت خوبصورت تھا بہت اچھا بھائیو میں ایک چیز بتاتا چلوں میرا کھانے کا جو ایکسپلینس تھا نتیا گلی کا کیونکہ ویکنڈ کا میرا پلان تھا اور میرے پاس ایک رات اور دو دن تھے تو پہلی بات تو یہ کہ پٹاخا روست آفاک ریسٹورانٹ ہے وہاں پر وہ فیمس ہے اس کے علاوہ آپ سجی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ان سب کے وجہ میں نے ایک پریفر کیا دھابا اور دھابا پہ جو تھے وہ سب سے نتیا گلی کی بلکل کورنر پہ جا کر ایک دھابا آتا ہے وہاں پر میں نے اسی وقت چکن کڑھائی بنوائی اور یقین کریں جو زائقہ تھا کالی مرچ شلکا پلکا اور نمک بلکل بھی بہت زیادہ مرچی نہیں سرخ میں اس تو بلکل نہیں ڈالی ہوئی تھی اور ہری مرچ جو ہے وہ یوس کیویت موسیقی بھائیو بچوں آپ سوچ رہوں گے میں یہاں دوبارہ کیوں رکھا ہوں تو اگلی صبح تھی اور ساڑھے نو ہو چکے تھے اور مجھے بچے نے یہاں کے کیفے سے آواز دی ایک چھوٹا دھابا ٹائپ تھا اس نے آواز لگائی پراتھا چائے اور یقین کریں مجھے سے وہ کلک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میں یہاں رکھوں اور میں نے یہاں رکھا اور کچھ بھائی جو ہیں وہ لاہور سے مل گئے تھے تین چار اور ان کے ساتھ ایک بیٹھک بن گئی اور ہم نے پراتھا انڈا اور چائے انجوائے کیا اور بہت مزایا بہت اچھا لگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچے پیچے اور ویڈیو بھی کہ بادل وغیرہ نیچہ آئے میں اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا بادلوں کا بصیرہ ہے جی بھائیو بچوں اب میں اختتام کرتا ہوں ویڈیو کا اپنا خیال لکھئے گا اپنے گرد و نوا کا خیال لکھئے گا سبسکرائب کیجئے اور اپ ڈیٹڈ رہیے نیو ویڈیوز کے ساتھ تینکیو سو مچ جزاک اللہ بہت شکریہ